موسیقی آپ گولڈ پرچیس کے ساتھ ٹیمپریری انوائس لے لیتے ہیں یا پرماننٹ انوائس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جہاں دوستے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیمپریری انوائس اور پرماننٹ انوائس میں کیا ڈیفرنس ہوتا اور کیا بینیفٹ ہے شروع سے لے کر آخر تک جڑے رہیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹیمپریری انوائس اس طریقے کے انوائس میں سیلر کا بزنس نیم اس کا ایڈریس ہوتا ہے بائر نے جو گولڈ پرچیس کیا ہے اس کا ویٹ پرائز اور میکنگ چارج لکھا جاتا ہے اس طریقے کے انوائس کو سیلر اپنے اکاؤنٹ بکس میں کہیں بھی انٹری نہیں کرتے نہ ہی اس کا انکم ٹیکس بھرا جاتا ہے نہ ہی کوئی بائر سے ٹیکس لیا جاتا ہے عام بھاشا میں اسے کچھا بھیل کہا جاتا ہے یہ جو ٹرانجیکشن ہوتا ہے ٹیمپریری ٹرانجیکشن ہوتا ہے بزنس نیم اس کا کمپلیٹ ایڈریس بائر کا نیم اس کا کمپلیٹ ایڈریس بائر نے جو گولڈ پرچیس کیا ہے اس کے ہر پیرامیٹر کو ڈیٹیل میں لکھا جاتا ہے جسے گولڈ کا ویٹ اسٹونز کا ویٹ میکنگ چارجز جی ایس ٹی بائر اور سیلر کے سیگنیچر سیلر کا بزنس سیسٹیم عام بھاشا میں اسے پککا بھیل کہا جاتا ہے یا ٹیکس انوائس کہا جاتا ہے یہ ایک لیگل ڈاکیمنٹ ہوتا ہے بائر اور سیلر کے بیچ کے ٹینجیکشن کا تو پرمانٹ انوائس ہے ٹیکس انوائس لینے سے کیا بینیفٹ ہے پہلا بینیفٹ پروف اور پیوریٹی ٹیکس انوائس میں جو گولڈ آپ نے پرچیس کیا ہے اس کا پیوریٹی کیرٹ مینشن ہوتا ہے ساتھ ہی اس کا ایککیوریٹ ویٹ بھی لکھا رہتا ہے کئی بار جب آپ گولڈ پرچیس کرتے تو اس میں مینہ کاری ہوتی ہے اس میں اسٹونس لگے ہوتے ہیں یا اس میں موتی وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو بائر کو اس کا ایکزیکٹ ویٹ پتہ نہیں چل پاتا تو اس وجہ سے سیلر اس ویٹ کا بائیفرگیشن اس ٹیکس انوائس پر لکھ کر دیتا ہے گولڈ کا کیا ویٹ ہے اسٹونس کا کیا ویٹ ہے موتیوں کا کیا ویٹ ہے تو ایک ڈیٹیل اس میں لکھا رہتا ہے جس سے آپ کو گولڈ کے ویٹ کی گیارنٹی ملتی ہے پیورٹی کی گیارنٹی ملتی ہے ساتھ ہی اگر ٹیکس سیشن سمبند انکوائری کبھی ہوتی ہے تو اس انکوائری میں بھی یہ بل آپ کو سپورٹ کرتا ہے دوسرا بینیفیٹ پروف آف لگلیٹی بینا ٹیکس انوائس کے خریدا گیا سونا آپ کی گیر کانونی گتیویدی کو درش آتا ہے جب آپ کو سونا ٹیکس انوائس کے ساتھ خریدتے ہیں تو ٹیکس انوائس ریپریزنٹ کرتا ہے کہ آپ نے مینشن پیورٹی کا مینشن ویٹ کا گولڈ جویلر سے پرچیس کیا ہے ٹیکس دے کر یہ ایک لگل ٹرانزیکشن ہوتا ہے بائر اور سیلر کے بیچ کا تیسرا بینیفیٹ پروف فیلیو پر پرچیس جویلرز اپنے ٹیکس انوائس پر تمس ان کنڈیشن اور بائی بیک پالیسی لیتے ہیں لکھتے ہیں جب کبھی آپ سونا ایکچینج کروانے کے لیے موڈیفائی کروانے کے لیے یا بیچنے کے لیے جاتے ہیں اس جویلر کے پاس تو وہ ٹیکس انوائس سرٹیفیکٹ بنتا ہے کہ آپ نے اسی جویلر سے گولڈ پرچیس کیا اور ساتھ ہی وہ جویلر اپنے شبدوں سے بندہ رہتا ہے وہ پلٹ نہیں سکتا بھگوان نہ کریں کبھی آپ کا سونا چوری ہو جائے ایسی استطیق میں جب آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں پر ایف آئی آر لکھوانے کے لیے بھی ٹیکس انوائس آپ کی مدد کرتا ہے یہ ٹیکس انوائس آپ پروف بنتا ہے کہ آپ نے کانونی روپ سے سونا خریدا ہے اور یہی آئیٹم آپ کا چوری ہوا ہے اگر آپ کا کہیں ٹیکس انوائس مس ہو جائے ہو جائے تو آپ جس جویلر سے آپ نے سونا خریدا ہے اس سے ڈوپلیکٹ ٹیکس انوائس لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اکاؤنٹ بکس میں اینٹری ہوتا ہے چوتھا بینیفٹ پروف آف لیگل آنرشیپ سن 2016 دسمبر میں بھارت سرکار نے آئیکر میں اگوشی سونے پر دنڈ کا پراؤدھان رکھا ہے یوں تو آپ پیرنٹر گولڈ انلیمیٹیٹ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ انکم ٹیکس میں گوشیت ہونا چاہیے ڈکلیئر ہونا چاہیے اگر وہ رسولہ جا سکتا ہے ایسے سمیہ میں آپ ٹیکس انویس یا پرمانٹ انویس کو گولڈ پرچیس سورس کے روپے آپ دکھا سکتے ہیں دوستو جب بھی آپ کسی جویلر سے سونا خریدیں اس سے ٹیکس انویس لینے کی ذمہ داری آپ کی ہے اسے پورے طریقے سے کلکولیٹ کر لیں جہاچ لیں تاکہ آپ اور آپ کا سونا دونوں بھویشی میں سرکشتر دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائے اگر ساتھ ہی آپ ہماری اس ویڈیو پر پہلی بارہ ہیں تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولے گا کیونکہ اس چینل پر ہم سونے اور چاندی سے بنے زیور کے بارے جانکاری لاتے رہتے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کے سمند میں کوئی آپ کا سجا ہو تو کمنٹ بوکس میں لکھ ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اور بہتر کر سکیں بہت بہت نیوات